اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور تم کو جوڑا جوڑا بھی پیدا کیا اور نیند کو تمہارے لیے موجیبے آرام بنایا اور رات کو پردہ مقرر کیا اور دن کو معاش کا وقت قرار دیا اور تمہارے اوپر سات مضبوط آسمان بنائے اور تاب کا روشن چراغ بنایا اور نچرتے بادلوں سے موسلا دھار مہ برسایا تا اس سے اناج اور سبزہ پیدا کریں اور گھنے گھنے باغ بے ایک فیصلے کا دن مقرر ہے جن سور پھونکا جائے گا تو تم لوگ غٹ کے غٹ آموجود ہوگے اور آسمان کھولا جائے گا تو اس میں دروازے ہو جائیں گے پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ ریت ہو کر رہ جائیں گے بے دوزک گھات میں ہے یعنی سرکشوں کا وہی چھکانہ ہے اسے وہ مدتوں پڑے رہیں گے نہ نہ تھندک کا مزہ چکھیں گے نہ کچھ پینا نصیب ہوگا گر گرم پانی اور بہتی پیپ بدلہ ہے پورا پورا لوگ حساب آخرت کی امید ہی نہیں رکھتے تھے ہماری آیتوں کو جھوٹ سمجھ کر جھٹلاتے رہتے تھے اور نے ہر چیز کو لکھ کر ضبط کر رکھا ہے سمزہ چکھو ہم تم پر عذاب ہی بڑھاتے جائیں گے بے پرہزگاروں کیلئے کامیابی ہے یعنی باغ اور انگور ہم عمر نوجوان عورتیں اور شراب کے چھلکتے ہوئے گلاس وہ نہ بےہودہ بات سنیں گے نہ جھوٹ خرافات یہ تمہارے پروردگار کی طرف سے صلح ہے انام متعین وہ جو آسمانوں اور زمین اور جو ان دونوں میں ہے سب کا مالک ہے بڑا مہربان کسی کو اس سے بات کرنے کا یارہ نہ ہوگا جن روح الامین اور اور فرشتے سب باندھ کر کھڑے ہوں گے تو کوئی بول نہ سکے گا مگر جس کو خدا رحمان اجازت بخشے اور اس نے بات بھی درست کہی ہو یہ برحق ہے پس جو شخص چاہے اپنے پروردگار کے پاس چھکانہ بنا لے ہم تم کو عذاب سے جو ان قریب آنے والا ہے آگاہ کر دیا ہے جس دن ہر شخص ان عامال کو جو اس نے آگے بھیجے ہوں گے دیکھ لے گا اور کافر کہے گا کہ اے کاش میں مٹی ہوتا